موسیقی موسیقی جناب والا نور مقدم کیس میں ایک نئی اور بڑی پیشف سامنے آئی ہے ایک بڑا ایک اس میں انکشاف سامنے آ رہا ہے نور مقدم جس کو بے دردی سے بے رحمی سے وحشیانہ طور پر قتل کیا گیا اس کا سر تن سے جدا کیا گیا جناب والا یہ ایک ایسا ظلم ہے ایک ایسا قتل ہے جس کی معافی ہرگز نہیں ہونی چاہیے لیکن جناب معاشرے کا کیا کیجئے کہ اس معاشرے میں ایسے قتل بھی ہوتے ہیں اور قاتل کو بچانے کی کوششیں بھی ہوتی ہیں جناب ظاہر جعفر جس نے قتل کیا جس کو گرفتار کیا گیا جو کس سائیکوپیت ہے جس کا پتہ ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے اس کے والدین کی جانب سے گھناونا اور بدبودار مکرو چہرہ اب ان کا سامنے آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے نور مقدم کے والدین کو رابطہ کیا ہے ان سے ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان کو پیشکش کی ہے کہ کسی طریقے سے خون بہا کر دیا جائے خون ماف کر دیا جائے کسی طریقے سے ان کے بیٹے کو فانسی سے بچا لیا جائے کیونکہ اب ان کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ جس سرکمسٹینسز میں جس سیچویشن میں ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا بچنا اب مشکل ہے ممکن نظر نہیں آ رہا لیکن جناب پاکستان میں اور پاکستان میں امیر لوگ شاید ہی سمجھتے ہیں کہ وہ دھن دولت اور پیسے کی آڑ میں کسی کی بھی بیٹی کا قتل کر دیں گے اور پھر ان کے والدین پر پریشر ڈال کے پیسے کا لالج دے کر اپنے بیٹے کی جان بھی بچا لیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے جس بے رہمی سے جس بے دردی سے ویشیانہ طور پر ظاہر جعفر نے نور مقدم کا قتل کیا ہے اس کے والدین اس کو اپنے ہاتھ سے فانسی دیتے اپنے ہاتھ سے اس کو انصاف دلاتے نور مقدم کو لیکن جناب وہی ماں باپ اب اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور انہوں نے نور مقدم کے والدین سے رابطہ کیا ہے رابطہ کرنے کے بعد ان کو پیسے کوئی پیشکش کی ہے اور کسی طریقے سے معاملہ رفع دفع کرنے کی بات کی ہے کتنی پیشکش کی ہے کیا بات ہوئی ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا نور مقدم کی جو دوست ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے نور مقدم کے والد نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جناب اس حوالے سے کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں یوٹیوبرز اپنی اپنی انداز میں اس کو بیان کر رہے ہیں لیکن میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بڑھائی تھی اس کلنگ اس وقت اس سکرین پر آ رہا ہوگا یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس طرح سے میں نے اس سارے واقعے کو ڈیفائن کیا تھا جو اس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ بھی اس کو اسی طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں جنابے والا ہوا یہ کہ جب نور مقدم کو قید کیا گیا حب سے بیجا میں رکھنے کی کوشش کی گئے اس پر تشدد کیا گیا کسی طریقے سے سمہا اس نے کوشش کر کے اپنی کسی دوست کو رابطہ کیا رابطہ کرنے کے بعد اس نے میسج کی اور بتایا کہ مجھے ظاہر جعفر نے اس وقت قید کر کے رکھا ہوا ہے اس کے دوست جن کی تعداد غالباً پانچ بتائی جا رہی ہے وہ کسی طریقے سے ظاہر جعفر کے گھر کے سامنے آتے ہیں شام کا وقت ہوتا ہے غالباً شاید شام ہو چکی ہوتی ہے یا اثر کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ وہاں پر آتے ہیں اور کسی طریقے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ظاہر کا جو بنگلہ ہوتا ہے وہ لوکٹ ہوتا ہے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور ظاہر اپنی بیلکنی میں کھڑ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوڑا بھی ہوتا ہے اور گن بھی ہوتی ہے جس کو وہ بقاعدہ لہرار ہوتا ہے اور ان کے دوستوں سے بدزوانی بدکلامی اور بےہودہ گندی گالیاں ان کے دوستوں کو دے رہا ہوتا ہے پانچ دوستوں میں سے ایک کسی طریقے سے قریبی پولیس سیشن جاتا ہے وہاں پر جا کے اطلاع کرتا ہے مینوائل ایک دوست ظاہر کے والد سے بھی رابطہ کرتا ہے ظاہر کے والد نور کے والد سے رابطہ کرتا ہے یہ دونوں کسی طریقے سے یہاں پر پہنچتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو بتایا جس کا لنک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے آ رہا ہوگا پیدل ہو چکا ہے پاگل ہو چکا ہے اس کا ذہنی طوازن کھو چکا ہے اور وہ کسی طریقے سے بھی کسی کے لیے بھی ہامفل ثابت ہو سکتا ہے لیکن جناب باب آپ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں اور ایسی محبت یقین جانیے اس بیٹے کے قتل کا یا اس بیٹے کے انجام کی وجہ بن جاتی ہے قتل میں نے شاید زیادہ لحظ استعمال کر دیا لیکن اس کے انجام اس کو بگڑنے کے لیے یہی محبت ہوتی ہے جو کہ بچوں کو بگڑتی ہے جنابے والا ہوتا یہ ہے پھر پولس اور وہ جو تھیرپی سے ایک ٹریم آئی پی ہوتی ہے کلینک سے ایک ٹیم آئی تھی وہاں پر پہنچتی ہے پولس تو خیر باد میں آتی ہے جو ٹیم آتی ہے ٹیم آنے کے بعد وہ کسی طریقے سے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوتی ہے اور جب وہ اندر داخل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ فس فلور میں باتروم میں نور مقدم کا سر تن سے جدہ ہے اور وہاں پر خون ہوا ہے کسی طریقے سے وہ اندر کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر وہاں پر موجود ہوتا ہے اور اس ٹیم میں سے ایک بندے پر وہ اٹیک بھی کرتا ہے جو کہ انجرڈ بھی ہوتا ہے اس کو ہسپدال باپ نے منتقل بھی کیا جاتا ہے لیکن سمہاو وہ اس کو کیپچر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں اب جناب باتیں کھلتی بھی سامنے آ رہی ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آپ ہی سمجھ لیں کہ اب نکاب ہٹتے چلے جا رہے ہیں ظاہر نے اتنا سنگین قدم کیوں اٹھایا نور کی ایک دوست ہے انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی اور اپنی بات میں اپنی گفتگ میں انہوں نے کہا کہ نور مذہب کی طرف آ گئی تھی ان کا ریلیشن تھا ظاہر سے لیکن دو سال پہلے انہوں نے بریک اپ کر لیا تھا جب انہوں نے بریک اپ کیا تھا اس کے بعد ظاہر اپنا آپا کھو گیا تھا ویسے بھی وہ ذہنی مریض تھا دماغی طور پر وہ ٹھیک نہیں تھا بیمار تھا تو ظاہر سی بات ہے جب اتنا بڑا دھچکا لگتا ہے تو انسان کا دماغ ویسی خراب ہو جاتا ہے اس کے ماں باپ کو اچھی طریقے سے اس بات قائم تھا لیکن انہوں نے اپنی محبت میں بیٹے سے محبت کے چکر میں اس کو آزاد اور کھلا رکھا حالا کہ اس کو ہتکڑی بان کے رکھنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں کیا ان کے والدین نے نہیں کیا جناب والا پھر بدکیوس کی فلائٹ تھی اس کو روانہ ہونا تھا اور اس سے پہلے وہ نور کو بلاتا ہے اور نور کو بلا کے اپنے پاس قید کر لیتا ہے یہ بریک اپ کی حالے سے ہی سارا معاملہ ہوا تھا دو سال پہلے یہ بریک اپ ہو چکا تھا اب جناب نور کی ایک دوست نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ ظاہر کے گھر والوں نے اس کے ماباپ نے نور کے والدین سے رابطہ کیا ہے اور خون بہا کی بات کیا ہے خون بہا کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے اگر کوئی قتل کر دیتا ہے کسی کا اور اس کے لوائکین کو جس نے قتل کیا ہے اس کے گھر والے اگر پیسے دے دیتے ہیں تو وہ خون بہا تصور کر لیا جاتا ہے ریمن ڈیویس کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا ریمن ڈیویس جو کہ یہاں پر پکڑا گیا تھا ایجنٹ تھا اور اس نے یہاں پر کچھ لوگوں کا قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد خون بہا ہوا تھا اس کے بعد وہ روانہ بھی ہو گیا تھا تو خون بہا ایکسرسائز ایسی ہے جو کہ ایمپلیمنٹ ہوتی آتی ہے ہوتی چلی آتی ہے تو جناب یہ رابطہ کیا گیا ہے ان کے والدین سے رابطہ کیا گیا ہے لیکن ان کے والد کا جو بیان سامنے آیا ہے اس بیان نے میرا دل خوش کر دیا واقعی میں اللہ سب کی بیٹیوں کو اپنی حفظ امان میں رکھے ان کی اچھی قسمت کرے ان کی اچھے تربیت کرے میری یہ دعا ہوتی ہے ہمیشہ سے میری یہ دعا ہوتی ہے بیٹیوں کی اچھے نصیب ہونے چاہیے میری دعا ہمیشہ یہ ہوتی ہے لیکن ان کے والد کا جو بیان آیا ہے وہ سن کے میرا دل بہت خوش ہویا ان کے والد نے کہا ہے کہ میں نور کا باپ ہوں اور اگر مجھے جسٹس نہیں ملا مجھے انصاف نہیں ملا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور یہی وہ بیان ہے جو کہ ہر مظلوم کے باپ کا ہونا چاہیے یا اس کے لبائکین کا ہونا چاہیے اور بے شرمی بغیرتی کا مزہرہ کیا گیا ظاہر کے والدین کی جانب سے جس بے دردی کے ساتھ جس بے شرمی بغیرتی کے ساتھ اس کے بیٹے نے ان کے بیٹے نے کسی کی بیٹی کو قتل کیا گن لے رائی ان کو یہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو خود پھانسی چڑھاتے اور اگر اس کو بچانے کے لیے کوئی آ رہا ہوتا کوئی وکیل بیچ میں گھوتا کوئی سوسائیٹی بیچ میں گھوتا کیونکہ جب ایسے معاملات ہوتا ہے نا تو انسانی حقوق کی تنظیمیں بیچ میں آ جاتی ہیں اور قاتل کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں اگر کوئی آتا تو ان کے والدین خود بیچ میں دیوار بنتے کہ نہیں اگر ہمارے بیٹے نے ظلم کیا ہے قتل کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے تب یہ معاشرہ بہتر ہوگا ورنہ یہ معاشرہ بہتر کبھی نہیں ہوگا اب جناب نور مکنتم کے والد کا جو یہ بڑا بیان سامنے ہے اس نے میرا دل خوش کر دیا اب جناب آج ظاہر کو عدالت نے پیش کیا جاتا ہے جب اس کو عدالت نے پیش کیا جاتا ہے تو صحافیوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی یہ گل فرنڈ رہی ہیں صرف وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اس کا قتل نہیں کیا اس کا یہ ابھی تک بیان سامنے آئے گرفتار ہونے کے بعد اور اس کو دیکھ کے واقعی میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو اپنے عمل پر کوئی پشمانی نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے کوئی افسوس نہیں ہے لیکن چونکہ اس کے ہاتھ ہتکڑی میں ہیں اس وجہ سے شاید وہ شرافت میں چل رہا ہے ورنہ یقین جانیے اگر یہ ہتکڑی نہیں ہوتی تو اپنے پیسے کے روپ پر اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ وہاں پر بھی بے شرمی اور بغیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا جناب اجانے سے پہلے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹ مجھے محصول ہوگی میں آپ کو اس حوالے سے ویلوگ پر آگاہ کرتا رہوں گا تو جناب اس لئے گزارش کر رہا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے بل آئیکن ضرور دبائی اپنا بہت خیال رکھی گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ